مہنگائی آ نہیں رہی مہنگائی آ چکی ہے جیسے تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ چکی ہے اب تو عوام کا بھی یہ کہنا ہے کہ خوشحالی جا چکی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کی ایکنومک سروی کی ریپورٹ کہہ رہی ہے جس کے مطابق مالیس سال 2019 کی بجائے مالیس سال 2020 میں مہنگائی کی شرح میں تقریباً سو فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے اور بات یہاں بات کریں گے پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے پی ڈی ایم اپنے جلسوں میں مصروف ہے پی ڈی ایم کا یہ ایجنڈا ہے کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے شہر شہر جگہ جگہ سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے کیا واقعی میں پی ڈی ایم عوام کے مسائل کے حل کے لیے جلسے جلسے کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ عوام بھی یہ بات بتانا چاہتی ہے کہ کیا حقیقی طور پر مہنگائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی جبکہ حکومت کو بھی اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ عوام نے اس ڈھائی سال میں جو کچھ دیکھا وہ مہنگائی ہے اس پر جانیں گے عوام کی رائے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شہر نامہ اور میں ہوں زین بن منور آیا واقعی میں حقیقی طور پر دو دار بیس کے اندر مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہم مطمئن نہیں ہیں حکومت سے کیونکہ بہت مہنگائی ہو رہی ہے آج کل اور دوسرا حالات بلکل خراب چل رہے ہیں ہم کاروبار کرتے ہیں دکانیں ہماری سارا دن بیٹھ بیٹھ کے بند کر کے شام کو گھر چلے جاتے ہیں بجلی کے بل گیس پیٹرول اور بہت سی ایسی چیزیں کاروبار ہے نہیں ہم بہت پریشان ہیں تو دو دار انیس کی نسبت آج دو دار بیس کا آخری دن ہے اس سال میں مہنگائی زیادہ ہوئی کم ہوئی کیا مسئلہ مسئلہ آپ کو درپیش آئی دو زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اور اس نے کھانا خراب کر دیا عوام کا عمران خانے یہ بلکل جھوٹا آدمی ہے ایک لمبر کا فرادی ہے لانتی ہے بلکل اتنی مہنگائی نہیں کرنی چاہیے دی نواز شریف کے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی ان کو طریقہ کار تھا ملک چلانے کا یہ نئے آدمی تھا اس نے ملک کا خانہ خراب کر دیا اور ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے یہ جو انہوں نے تین روپے لیٹر پیٹرول میں ڈیزل میں بڑھایا نئے سال میں پیچھلی کے لیے ہم تازی کر کے کھانے والے کہاں سے بل دیں جب ان کا وقت تھا یہ کہتے تھے کہ بل ہم پھاڑ دیں گے انہوں نے شیڈی پہ پھاڑا تھا کنٹینڈر پہ تو آج بل دیکھ لو کتنے گریب آدمی کہاں سے بل دیں آپ لوگ عام عمام عام آدمی حکومت کا دوہ دار اکیس میں کیا مستقبل دیکھتی ہے ان کو ملک چلانا آتا تھا مہنگائی تو نہیں کی دی نا انہوں نے بہترین بنی ہے اور وہ آجائے تو کامیاب ہے یہ لانتی کو چھوڑ دینا چاہیے تو بگاو یہاں سے چھوٹے ہمارے سے ڈالو جیل میں ایک وقت آئے گا سب لوگ مر جائیں گے سب لوگ مر جائیں گے پھر جے کہے گا میں این آروں نہیں دوں گا کھلا لے کے کھڑا ہوا جب تک ساری عوام مر جائے گی جس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مرکزی تنظیم تاجران جنوب پنجاب کے جنرل سیکٹری جناب زشان صدیقی صاحب فرس پر فال تو ان کا بہت شکریہ ہے انہوں نے پروگرام شہر نامہ کی ٹیم کو ٹائم دیا ان سے پوچھتے ہیں تاجروں کے ترجمان تاجروں کی نمائندگی کے حوالے سے کہ سال دوہزار بیس کا آج آخری دن ہے تو اس سال کے اندر عمران خان نے جو وعدے کیے تھے کیا وہ وعدے پورے کیے گئے عمران خان صاحب نے سال کے آغاز میں دوہزار بیس کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ سال بے روزگاروں کے لیے بہت سود بن ثابت ہوگا کیا آیا کہ واقعے میں ان بے روزگار لوگ کو روزگار فراہم ہوا ہے نوکری فراہم ہوئی ہے ایسا ہے کہ اس ٹائم جو خان صاحب نے کہا تھا کہ دوہزار بیس جو ہے نوکریوں کا سال ہوگا جس کے حوالے سے تمام ممالک سے جو پاکستانی لوگ تھے جو عمران خان لور تھے وہ لوگ بھی اپنی نوکرییں چھوڑ کے پاکستان آگا کہ ہمیں کروڑوں نوکریوں جو ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا ہے ہمیں نوکرییں دی جائیں گی لیکن پاکستان کے اندر خان صاحب کی پولیسیز کا حال یہ ہے کہ خان صاحب ڈھائی سال گزارنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی حکومت کے اندر تیاری کے بغیر بندے کو آنا نہیں چاہیے اور دوسرا حالات پھر کرونا جیسی بابا جو کہ عالمی سطح کے اوپر ایک بابا تھی اس نے ویسے ہی لوگوں کا حال بے حال کر دیا اور اس کے اندر خان صاحب نے تو ایسے کہلیں کہ اور برا حال کر دیا لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے حالات واقعات بنائے کہ مثال کے طور پر کہ ابھی پوچھا جاتا ہے خان صاحب سے کہ جی آپ کا دو لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہوتا عام بندہ پندرہ سے بیس ہزار روپے میں کیسے گزارا کرتا ہے تو خان صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا حکومت کی غفلت جو ہے وہ بالکل صاف نظر آ رہی ہے حکومت نلائکوں کے ہاتھ میں حکومت آئی ہوئی اسٹرین تاجروں کا حال بے حال ہوا ہے تاجر اپنے پاس سے اپنی مزدور کو اپنی لیبر کو چلانے میں لگے ہوئے ہیں جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پرشنڈ بھی کوئی ریلیف نہیں دیا گیا عمران خان کی حکومت عمران خان کی حکومت تھی عمران خان صاحب کے بہت سے وعدے تھے کہ یہ حکومت عام آدمی کی حکومت ہے اس میں ہم جو نظام ہے طبقاتی نظام اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے تو عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے پہلے تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اگر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ عام لوگوں کی حکومت ہے تو اس کے اندر سارے کے سارے تو امپورٹ کیے گئے ہیں وزیر بھی جو الیکشن نہ جیتے ہوئے لوگوں کو بڑی بڑی سیٹوں کو بیٹھا کر ان کو نوازہ جا رہا ہے مجھے بتائیں اس ملک کا کیا حال ہوگا تاجروں کا جو حال ہے اس ٹیم میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ سکولز بند ہیں کرونا کی مت کے اندر گورنمنٹ کے جلسے ہو رہے ہیں ہر کسی کی چیزیں چل رہی ہیں یہاں پر پیپر مارکیٹ ہے پرنٹنگ مارکیٹ ہے اور شادی بیعہ کے معاملات جو بھی ہیں ہر بڑے سے بڑا فنکشنز وغیرہ ہو رہے ہیں لیکن کیا ہے گورنمنٹ نے کرونا کی ایک آڑ کے اندر تاجروں کو زلیل کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے وزیراعظم پاکستان نے جہاں اپنی تقریر میں اس بات کو تسلیم کیا کہ تین مہینے تک تو ہمیں حکومت سمالنے کا سمجھ ہی نہیں آئی ہم اتادی بنانے میں لگ رہے ہیں مگر اسی تقریر میں وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ ہم نے عام آدمی کو ڈھائی ہزار ایورو روپے کی سبسیڈی دی ہے کیا اس سبسیڈی سے عام آدمی کو فائدہ یا اس کے سمرات نظر آ رہے ہیں آپ کو ہاں جی حکومت نے بالکل سبسیڈی دی ہے حکومت نے سبسیڈی یہ دی ہے کہ جو چیز پہلے پچپن روپے کی ہوا کرتی تھی آج ایک سو دس روپے کی مل رہی ہے ٹھیک ہے جو چیز مارکیٹ کے اندر وافرت اداد میں پڑی ہوتی تھی آج اس چیز کا ملنا ایسے نیاب ہوا ہے کہ اس کو بلیک کے اندر لینا پڑ رہے ہیں ہم لوگ وزیر مملکت ملک آمی ڈوگر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا گزیستہ ہفتے کہ ہم نے چینی کے اندرخوں میں تیس روپے کمی کی گئی آٹا سستہ کر دیا یہاں آٹا میاری اور سستہ مل رہا ہے کیا چینی اور آٹا میاری اور سستہ عوام کو میسر ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ کیا عوام ٹیکسز دے کر جن کے اوپر یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ٹیکسز دے کر آج لائنوں میں بھیکاریوں کی طرح اپنا سمان خریدے پیسے لے کے ہاتھ میں کھڑی ہوئے میں تو اس چیز کو نہیں سمجھتا حکومت نے تو عوام ایک سفید پوش آدمی جو کہ اپنے گھر کا خرچ ایک آرام سے چلایا کرتا تھا اب تو اس کا بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ بیس تاریخ آتی ہے کہ آخری دس دن اس کو جس طرح گزارنے پر کیونکہ ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں آخر نمائند کی تاجروں کی کر رہے ہیں ہم تو ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں اس ٹائم جو گورنمنٹ نے تاجروں کے ساتھ جو حال کیا ہے جو ریڈ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں حکومتیں بنانے میں ملک چلانے میں ہر کام کے اندر اس ٹائم لیکن گورنمنٹ کی طرف سے تاجروں کے اوپر ہی ہر قسم کے ظلم ڈھائے گئے ہیں آپ حکومت کے مستقبل کو کیا دیکھتے ہیں دوہزار اکیس میں حکومت کو کہاں دیکھتے ہیں میں تو کہتا ہوں جی دوہزار اکیس کیا اس ٹائم تو حکومت جب تک کوئی اچھے اقدامات نہیں کرے گی تو لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے جب لوگ مطمئن نہیں ہوتے تو حکومت کوئی بھی ہو لوگ حکومت کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں اگر بات پی ڈی ایم کی کریں تو یہاں تمام طور پوزیشن کی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹی ہو گئی ہیں اور پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے پی ڈی ایم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہم عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ تمام طرح جلسے کر رہے ہیں شہر شہر سڑکوں پر ہم نکلے ہوئے ہیں تو کیا ایکچول یہی بات ہے پی ڈی ایم عوام کے مسائل کے حل کے لیے یا روڈوں پر نکلے ہوئی ہے بات ایسا ہے کہ جی جیسے میں ایک ساؤتھ پنجاب کا جنرل سیکٹری ہونے کی حیثیت سے تاجروں کی نمائندگی کر رہا ہوں جب لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم لوگ بھی پی ڈی ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم اگر جس طریقے سے اپنے منشور پر اپنی باتوں پر کھڑی ہے اگر یہ ان چیزوں پر کھڑی رہتی ہے تو آنے والے وقت میں اس لانگ مارچ کے اندر سب سے بڑا کردار جو ہے تاجر ادا کر رہے ہوں گے تاجر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ تاجر جو ہے عوام جو ہے عوام تو صرف عوام کہتی ہے ریلیف نہیں دے سکتے کم از کم جو نظام تاجر تو اس ٹرم ریلیف مانگنے کی وجہ وہ تو کہتا ہے کہ ایک نظام جس طرح پرپر چل رہا تھا آپ نظام کو تو پرپر چلائیں لیکن یہ تو حکومت دھائی سال کے بعد کہتی ہے کہ حکومت کو تو تیاری کے بغیر آنا نہیں چاہیے ہماری تیاری نہیں تھی ایسی کیسے حکومتیں ہوتی ہیں آپ تاجروں کے رہنماء ہونے کے باوجود تاجروں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اسی طرح کے حالات چلتے رہے تو تاجر اسی طرح پی ڈی ایم کے ساتھ ہوں گے بلکل ہوں گے بلکل ہوں گے کیونکہ تاجروں کو اندھیرے کے اندر تو روشنی کی کرن چاہیے تو کیا پی ڈی ایم کے پاس کوئی ایسا پلان ہے جو ملک کو صحیح ٹریک پر لے آئے گا پی ڈی ایم کیا اس سے پہلے حکومت پی ڈی ایم کے اندر موجودہ جماعتوں کی تھی ستر سال سے جو گورنمنٹ چل رہی ہے آج تک تاجروں کے ساتھ اتنا برا حال نہیں ہوا کیا سابقہ حکومت تو میں بھی تو مہنگائی ہوتی تھی مہنگائی ضرور ہوتی تھی لیکن تاجروں جو لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں ان کاروباروں کے اندر آ کے گورنمنٹ کی اتنی عمل دخل تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کام ہی نہ کرنے تھے اس ٹیم تاجروں کا حال یہ ہے کہ دس بجے کے بعد تاجر کو اگر دکان کھلی بھی اس کو ایسے لے کے جائے جاتا ہے جیسے تین سو دو کا ملزم ہے کیا تاجر جو ایک کام ایک مارکیٹ کے اندر بیٹھ کر ایک عزت کا روزگار کر رہا ہے جو اپنے ساتھ ساتھ آٹھ دس خاندانوں کو چلا رہا ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اگر پندرہ منٹ اگر دکان لیڈ بند کر دے تو اس کے ساتھ تین سو دو والے ملزم والا حساب ہونا چاہیے تاجر رہنمہ کے اس حدے پر فائز ہونے کے ساتھ آپ حکومت پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حکومت کون سا ایسا لائے عمل اختیار کرے جس کی وجہ سے تاجر ان کے ساتھ خوش اور عام آدمی کو فائدہ ہو پہلے بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری اس قسم کی وزیر خارجہ صاحب سے چیف ویب صاحب جو ہیں اپنا معاون خصوصی وزیر آدم کے عامل ڈوکر صاحب ان سے بھی ہماری اس موضوع پر ملاقاتیں ہوئی ہیں اوپر بھی ہمارے ہمارے جو ہیں اپنا خاجہ سلیمان صدیقی صاحب چیئرمن پاکستان اور صدر کاشف چودری صاحب انہوں نے ہمارے پیغامات پہنچائے اور ہم نے ایک بات کی ہے کہ آپ اگر اتنا کردہ دنیا میں سے لینے میں لگے ہوئے ہیں اور آپ ملک کو اس سطح پر لا کے کھڑا کر دیا ہے تاجر ایک ریڑ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے آپ اس کو صرف بلا سود کرزہ دے کر آپ سود کے بغیر ان تاجروں کو کرزہ دے کر آپ ان کو مستاقم کر سکتے ہیں ان کو کھڑا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے کاروبار اپنے نیچے جو ملازمین ہیں ان تمام کو چلا سکے وزیر آدم پاکستان نے کرزہ لون سکیم کا افتتا کیا اس کا اجرا کیا اور بڑے سے بہت زیادہ بے روزگار لوگوں کو اس لون سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو کیا ایکچول تاجروں کو یا عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ ہے سر اس کے اندر یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو انہوں نے تاجروں کے لیے سکیم نکالی اس کے اندر بھی انہوں نے پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے پرسنٹیج کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک تاجر کو دس لاکھ روپے چاہیے تو اس کے لیے وہ پچاس لاکھ روپے کی تو چیز پلج کر آ رہا ہے اب مجھے بتائیں دس لاکھ لینے والے تاجر کے پاس پچاس لاکھ کی چیز کہاں سے آئے گی جو وہ پلج کر آگے اپنی گرنٹی دے کے اپنے پیسے لے کرزہ دیتے ہوئے گورنمنٹ کی پولیسیز اور سکیمز اس کی سمکی ہیں کہ وہ سمجھ سے بالکل بالاتار ہے وہ اس چیز کا فائدہ بھی صرف بڑے بڑے مل آنرز یہ لوگ اٹھا رہے ہیں عام دکندار عام چھوٹا تاجر جو ہے وہ اس کہ اس چیز سے فائد مستفید نہیں ہو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے منشور کے اندر یہ شامل تھا جنوبی پنجاب کے اس سے کو ایک سپیشل طور پر خصوصی توجہ دی جائے گی اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے گا تو آپ جنوبی پنجاب کی تاجران کی نمائندگی کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح ملتان میں ساتھ کے ساتھ جتنے بھی ایمین ایز ہیں وہ امام ملتان کی اوام نے پی ٹی آئی کو منڈیٹ دیا تو کیا پی ٹی آئی نے بھی اسی طرح حق ادا کیا ہے اور کام کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس حکومت نے ڈھائی سال بعد یہ کہیں کہ ہم تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے کام کرنے سے پہلے تیاری ہونی چاہیے مجھے بتائیں جس حکومت کی اپنی تیاری نہ ہو وہ کسی کو کیا فائدہ دے سکتی ہے وہ تو کہتے ہیں ہم سچ بولتے ہیں وہ سچ آپ دیکھتو رہے ہیں خان صاحب نے سچ بولا تھا اگر مہنگائی ہوگی تو وزیراعظم چور ہے تو پھر میں کیا کہوں وزیراعظم چور ہے ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر فرحان صاحب پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے شہرنامہ کی ٹیم کو ٹائم دیا فرش و فال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سال دوہزار بیس کے آغاز میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ یہ سال بے روزگار لوگوں کے لیے بہت فائدہ منصہ سود منصہ بید ہوگا روزگار کی کافی اچھے مواقع فرام ہوں گے نوکریاں بہت زیادہ آئیں گی تو کیا ایکچول ایسا ہوا کے نہیں ہوا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں ایک حکومت جب بھی آتی ہے اس سے لوگ ایکسپیکٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جب ان کا الیکشن سٹارٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز میں پارٹی سپیٹ کرتی ہیں ہر ایک اپنا منیفیسٹو یہ دیتا ہے کہ میں پبلک کو اتنا فیسلیٹیٹ کروں گا مسلم لیگ نے کہا میں فیسلیٹیٹ کروں گی پیپلز پارٹی نے یہ کہا پی ٹی آئی نے وٹی ایور ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز تھی ہم جو ینگسٹرز تھے ہم سب کو زیادہ اٹریکشن نظر آئی وہ پی ٹی آئی میں نظر آئی جوبز کے لئے حوالے سے بات کی گئی ایڈوکیشن کے حوالے سے فارن پولیسی کے حوالے سے بات کی گئی اور یہ کرپشن کے سسٹم کو ختم کرنے کی بات ہوئی یعنی ہم یہ کہا گے کہ ہم بیسک ریکوائرمنٹ آپ کی فلفل کریں گے جتنے بھی فنڈامنٹل ہم سب کو پروائیڈ کریں گے سپیشلی پاکستان ایک تھرڈ ورڈ کنٹریز میں سے ہے غریب کنٹری ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جوب ہو ارننگ کی اپرچونٹی ہو لیکن میں خود اس حکومت کا سپورٹر رہا ہوں میں نے ووٹ دیا بیسکلی کلرکہار سے رہنے والا ہوں سپیشل جا کر ووٹ بھی دیئے لیکن ایڈوکیشن کی پولیسی کے علاوہ باقی ہر چیز میں انہوں نے ڈسپوائنٹ کی ہے جوبز اپرچونٹی کی بات کی گئی تھی ایک کروڑ جوب دینے کی معذرت کے ساتھ کہ کوئی بھی وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا تو آپ پی ڈی ایم نے تمام طرح پوزیشن کی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو گئی ہیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم جو جگہ جگہ جلسے کر رہے ہیں شہر شہر جلسے کر رہے ہیں ان جلسوں کا بیسک ایجنڈا عوام کے مسائل کا حل ہے تو ایکچول یہی پوزیشن ہے کیا پی ڈی ایم جو کہتی ہے کیا ایکچول یہی بات ہے زیرو پلس زیرو زی کول ٹو زیرو پی ڈی ایم جو ہے اس کی ویلی اتنی ہے زیرو میں زیرو ایڈ کرتے رہیں گے تو آخر میں زیرو ہی رہے گا اب ویسے اگر دیکھا جائے ان کو کمپیر کیا جائے پی ڈی ایسے پی ڈی ایسے تھوڑی سی بہتر ہے مکمل نہیں کہہ سکتے چند لوگ بہتر ہیں نائنٹی پرسنٹ یہاں بھی کرپٹ لوگ ہیں لیکن اپوزیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان جب سے بنا بہتر سال سے یہی لوگ پاور میں ہیں اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو چینج کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں بہتر سال سے لوگ پاور میں نہیں ہیں پاکستان میں تو ڈیموکریسی کا پیہ پچھلے پندرہ سال سے مشکل لڑکڑا کر چل رہا ہے میں بتا دیتا ہوں میں ہسٹری کا ہی پروفیسر ہوں میں بتا دیتا ہوں آپ کو تین بڑی حکومتیں آرمی نے کی ہیں آپ آرمی کے تیسے بتیس سال ایک سائیڈ پر رکھ دیں باقی جتنا بھی عرصہ رہا ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنی ہے ہر ایک بندے نے اپنے پرسنل بینیفیٹ کیلئے کام کیا اس نے پبلک کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا پھر اگر ہم بلیم کرتے ہیں لوگ آرمی کو تو غلط کرتے ہیں دیکھیں لوکل گورنمنٹ سسٹم پہلی مرتبہ یوب خان صاحب نے دیا آرمی پرسن تھے تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی سیکنڈ ٹیم جنرل زیاد صاحب نے دیا اس وقت بھی لوکل گورنمنٹ جو بھی سسٹم انہوں نے دیا انہوں نے انٹریڈیوز کیا ڈیموکریٹک گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی تھرڈ ٹیم پر مشرف صاحب نے دیا تب بھی گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی اب اگر سارے کام آرمی نہیں کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر ان کو ہم بلیم نہیں کہا سکتے ایک بات دوسری بات کہ میں آپ کا جواب دوں گا آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام پلیٹیکل فورسز ورک کر رہی ہیں پاکستان کے اندر جب بھی ڈیموکریٹک جو گورنمنٹ جب بھی آئی ہے تو اس کو ڈی سٹیبلائز ہم لوگوں نے خود ہی کی ہے ایک پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے ہم اس کو پانچ سال پرانی کرنے دیتے باقی تمام پارٹیز کٹھی ہو جاتی ہیں کہ جو باہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ جائیں لائک مولانا فضل و رحمان اب اس کو اب اتنی پریشانی ہو رہی ہے جب سے پاکستان بنائے پہلے ان کے فادر مفتی محمود حکومت میں رہے ان کے جانے کے بعد یہ آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے اگر ہم مکس ویجی ٹیبل بناتے ہیں تو آلو ہر جگہ ایڈجیسٹ ہو جاتا ہے تو مولانا فضل و رحمان صاحب اس آلو کی طرح ہے کہ وہ ہر سبزی کے ساتھ ہر گوشت کے ساتھ ایڈجیسٹ ہو جاتے ہیں ابھی یہ جو ہماری پیڈی ہے میں کسی حوالے سے میں کنسیڈر نہیں کروں گا پاکستان کو ان حالات میں پہنچایا ابھی نہیں لوگوں نے انہوں نے لوگوں نے کام کیا ان لوگوں نے پہنچایا ہے اگر ان لوگوں کا کریڈٹ پر کوئی کام ہے تو وہ بتا دیں ان کے کریڈٹ پر وان یا ٹو اگر ہم کہہ سکتے ہیں جو اگر ہم کہہ سکتے ہیں پروجیکٹس ہوں گے اس سے زیادہ لئی ہیں ان پروجیکٹس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کو کک بیک میں جو کمیشن میں لاؤیا ان لوگوں کو ہی زیادہ ملا ہوئے پرائیمنٹر پاکستان نے چند روز پہلے اپنی ایک سپیچ میں تقریر میں کہا کہ ہم حکومت میں آئے تو دو تین مہینے تو ہمیں یہ بات سمجھنے اور اتحادی بنانے میں لگ گئے تو کیا ایسے شخص کا گورنمنٹ میں آنا اور اس کے بعد ایسے وزیراعظم پاکستان اتنے بڑے عوضے پر یہ بات کرنا عوام کے اوپر یہ کیا امپیکٹ کرتا ہے دیکھیں جس بندے کو الیکشن ہوتا ہے جس بندے کو ہم گورنمنٹ میں لے کر آتے ہیں نہ تو وہ اس کو الہام ہوتا ہے نہ ہی وہ اس کے بعد کوئی جادو کی چھڑی ہے جب وہ آئے گا سسٹم میں زیرو سے سٹارٹ کرے گا دیکھے گا ہر انسٹیٹیوٹ کو ایک ایک کر کے ادارے کو دیکھے گا جہاں اس کو خرابی نظر آئے گی پہلے تو وہ بیماریاں ڈائیگنوز کرے گا پہلے ساری بیماری ڈائیگنوز ہوگی ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں وہ بیماری ڈائیگنوز کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہوئی کیوں تھی بیماری پھر آپ کو پرہیز تجویز کرتے ہیں وزیراعظم صاحب کا سو روزہ پلان جو انہوں نے پہلے سے بتایا دو سو لوگ دو سو وہ مخلوق وہ لوگ جو وزیراعظم صاحب کی پائم پلان میں تھے جو وہ پہلے کنٹینرز میں کہا کرتے تھے تو وہ لوگ کہاں گئے وہ سو روزہ ایجنڈا وہ سو روزہ پلان کہاں گیا دیکھیں بات کرنا کچھ اور معاملہ ہوتا ہے پریکٹیکلی پرفارم کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے گراونڈ ریالیٹیز ہوتی ہیں ہمیں ان کو بھی مدنظر رکھنا ہے گورنمنٹ نے ٹھیک ہے جو ایجنڈا عمران خان صاحب نے دیا ایجنڈا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اس کی امپورٹنس ہے اور وہ ڈینائے آج بھی نہیں کر رہے اس بات سے میں نائنٹین یئر سے سٹوڈنٹ لائف سے اس کو دیکھتا اور ہم نائنٹین یئر سے وہ جو بات ڈے ون سے کر رہے آج بھی وہی بات کر رہے باقی لوگوں کا ایجنڈا چینج ہوا پرارٹیز چینج ہوئی اس بندے کا نہ ایجنڈا چینج ہوا نہ پرارٹیز چینج ہوئی مجھے اختلاف شدید اختلاف ہے مہنگائی پر بے روزگاری پر حکومت سے کہ انہوں نے پبلک کے لئے کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں ایک بندے کو گورنمنٹ میں آ کے بہتر سال کے جو پریشانیاں ہیں پہلے اس نے آ کے اس کو ڈائیگنوز کرنا ہے کہ آیا مسئلے ہیں کہاں کہاں جب مسائل نظر آئیں گے ایک ایک کر کے ٹھیک ہوں گے یہ کوئی گلی محلے کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم آپ دیں گے تو پتہ چلے گا کہ پانچ سال پورا ہونے دیں پانچ سال کے بعد آپ انیلسس کریں پچھلی گورنمنٹ کی پانچ سال کے ساتھ اس کے پانچ سال کو آپ کمپیر کر لیں اگر انہوں نے بہتر پرفارم کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا نہیں کر سکے تو کیوں نہیں کر سکے وہ بھی سامنے آ جائے گا چلے اب اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کی تو انہوں نے فرس ٹائم اس گورنمنٹ کو ہینڈ آور کیا لیکن ان کی تو ٹیم پرانے منجے ہوئے لوگ تھے جیسے فردو ساسی کے وان شیخ رشید صاحب خواد چودری ٹیم تو ان کی وہی پہلے پرانے لوگوں کی ہے دیکھیں سیونٹین گئر سرگل کرتے رہے گورنمنٹ نہیں بنی ٹھیک ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سمندر کی جو پانی کے لہریں ہوتی ہیں دانشمندی یہ ہوتی ہے کہ اس کے خلاف نہ چلا جائے دانشمندی یہ ہوتی ہے ہوا کا رخ دیکھ کے آپ فیصلہ کریں اگر کچھ لوگوں کو شامل کرنے سے ان کو ساتھ گورنمنٹ میں ملانے سے گورنمنٹ بنی ہے تو سب سے بنیادی چیز ہیں ان کا گورنمنٹ میں آنا ڈیلیور کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں ہسٹری کا سٹوڈنٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں سیکھ رہا ہوں ہر گزرتے دن کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اب تک کی جو پرفارمنس ہے پچھلی حکومتوں سے بہتر رہی ہے اگر ان کی مہنگائی ہمیں ایک طرف نکال کے رکھ دیں تو مہنگائی والے مسئلے کو سائیڈ پر کر دیں اور باقی چیزوں کو دیکھیں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو بہتری ضرور نظر آئے گی دیموکریسی میں دیموکریسی کے لیے عوام ضروری ہے ایک میجر ایلیمنٹ ہے اس کے بغیر دیموکریسی نہیں عوام کہتی ہے اس مہنگائی سے ہم مر جائیں گے جب عوام نہیں ہوگی تو کہاں کی دیموکریسی ہے اور کہاں کا یہ سیٹپ رہے گا آپ دیکھیں روزانہ روتے ہیں روزانہ روتے ہیں بہتر سال سے رو رہے تھے تو میرے خیال سے اگر ایک دن اچھے سا رو لیا جائے اور اس کے بعد ہمیں پڑا چل جائے ایک دفعہ رونے کے بعد یہ دوبارہ رونے والا مسئلہ نہیں ہوگا تو میں خیال چند دنوں میں زیادہ زیادہ رو لینا چاہیے لاشٹ بات لاشٹو دی پوائنٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں ہم ٹریک پہ آتے ہیں کہ ٹو تھاؤزن نائنٹ ایٹین نائنٹین این ٹونٹی آج ٹونٹی کا لاشٹ دے آپ نے پچھلی حکومت پچھلے دوہزار سترہ سے جو الیکشن کے بعد سلے کہ ابھی تک مین میجر فیکٹر کیا دیکھا اس میں میں نے یہ دیکھا کہ جو حکومت آپ مجھ سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا حکومت نے حکومت نے عوام کے ریلیف کے لیے عوام کے مسائلے کے لیے کون سا ایسا کام کیا اس ڈائی سالوں میں مین پن ٹو دی پائنٹس کیا بات ہونے چاہیے ہم عوام سے پوچھتے ہیں عوام کہتی ہے ہم نے سر مہنگائی دیکھی اور کچھ نہیں دیکھا دیکھیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے آپ کو کسی کے گر ہنڈرڈ قوالٹیز میں سے نائنٹی فائف قوالٹیز مل رہی ہوتی ہیں اور اس میں مستیک فائف ہوتی ہے تو ہمارے اس معاشرے کا علمیہ یہ کہ ہم وہ پانچ خراب چیزیں دیکھتے ہیں ہم پچانویں اچھی چیزیں نہیں دیکھتے اگر اس میں ہم اس کی خراب چیزیں دیکھیں تو اس میں ہمیں مہنگائی ضرور ملتی ہے لیکن اب مہنگائی اس وقت ہوتی ہے جب آپ نے باہر سے کرزہ لیا ہوتا ہے جب آپ نے کرزہ واپس کرنا ہوتا ہے آپ کو رقم کہیں سے جنریٹ نہیں ہو رہی آپ نے اس کرزے کو واپس کرنا ہے آپ ایک گھر میں رہتے ہیں آپ اپنے گھر کے لئے آپ کو کبھی کسی سے لون لینا پڑتا ہے آپ نے لون جب ریٹرن کرنا ہوگا لون اپنی جگہ رہے آپ واپس نہ کریں سسٹم چلیں تب تو آپ خوشحال نظر آ رہے ہیں کہ معاملات اچھے چل رہے ہیں ایک دن آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں میں نے لون پہلے ریٹرن کرنا ہے خوشحالی بعد میں دیکھوں گا اس وقت آپ اپنے اخراجات کم کر دیتے ہیں اخراجات کم کر دیتے ہیں زیادہ کوشش کرتے ہیں آپ اپنے اس کرزے کو اتارنے کی جب تک کرزہ نہیں اترتا آپ کا آپ کوئی نئی چیز گھر کے لئے نہیں خریدتے نیا پروجیکٹ سٹارٹ نہیں کرتے آپ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہمارے اوپر سے وہ وزن اتر جائے ہم زیرو پر آ جائیں اور وہاں سے پھر ہم ایجنڈا ہمارا سٹارٹ ہو کہ ہمارے کندے پر کوئی کرزے کا بوجھ نہ ہو حکومت بھی تو یہی کر رہی ہے کہ وہ پہلے کرزہ اتارنے کی کوشش کر رہی ہے کرزہ کم ہو جائے گا ہمارے پاس بچت ہوگی اس کو ہم یوٹلائز ٹھیک سے کریں گے اب کرزہ بھی سر پر ہو دس نئے پروجیکٹ شروع کر لیں حکومت ختم ہو جائے کرزہ بڑھ گیا پروجیکٹ ختم نہیں ہوئے پروجیکٹ بھی درمیان میں چھوڑ دیں گے نئی حکومت جو بھی پاکستان میں آتی ہے پچھلی گورنمنٹ کا جو پروجیکٹ ہوتا اس کو کبھی بھی اس نے مکمل نہیں کیا وہ پروجیکٹ ہمیشہ دورا رہ جاتا ہے اس کے پروجیکٹ دورے رہ جائیں گے کرزہ سر پر کھڑا رہے گا پھر ہم کل کو سارے لوگ مل کے کہیں گے وہ دیکھو کرزہ لے لیا وہ دیکھو کوئی کام نہیں کیا وہ دیکھو نارے لگائے وہ دیکھو کام دورا رہ گیا تو جو کام کر رہے ہیں میرے خیال سے پانچ سال مکمل ہونے دو پانچ سال کے بعد آپ پھر جب وہ ووٹ کے لیے وہ ڈیمانڈ کرے ایجنڈا سامنے رکھے پھر آپ نے اس کو برا کہنا ہے اچھا کہنا ہے وہ پانچ سال کے بعد کو اب بھی کیوں کہہ رہے ہو جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن اردو بزار آیا کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس گورنمنٹ سے آج دوہزار بیس کا آخری دن ہے اس حکومت سے کس قدر خوش ہیں کس قدر نالا ہیں قوت خرید بڑی کم ہوئی اس حکومت نے آپ کو کیا کچھ ریلیو دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنا یہ تعارف قرار دوں ہمارا تعلق جو ہے وہ تعلیمی اداروں والی انڈسٹری سے ہے جس میں پیپر مارٹ انک والے سٹیشنری والے کوپی والے سب لوگ ہماری مارکیٹ میں شامل ہیں سکول بند ہونے کی وجہ سے مسلسل پچھلے تئیس مارچ کے بعد سے لے مسلسل احتصال کا شکار ہے ہم لوگ تو سکول بند ہیں ہماری لیبر ہم اس حد تک ریسٹر بہت چکے ہیں ہم اپنے ورکرز کو چھٹی دینے پر مجبور ہیں ان کے گھروں کے چولے بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھنڈے ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ کو کوئی ایسے پلان کوئی ہمیں تو پورے سال کرونا ہی نظر آیا اس کے علاوہ گورنمنٹ تو کئی نظر نہیں آ رہی مہنگائی کی شرح میں پچھلے سال کی نہیں اس سال اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے مہنگائی کی تو صورتحال یہ ہے جس طرح کرونا بڑھا ہے اسی حساب سے مہنگائی بھی بڑھتی گئی ہے ہمارے ساتھ یہاں چند موزید شہری موجودہ آئی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پچھلے سال کی نسبت اس سال مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے کمی ہوئی ہے دو ہزار بیس میں وزیراعظم امران خان کے کئی وعدے تھے کیا امران خان صاحب نے وعدے پورے کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا ناکام ہوئے یہ تو جی آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں وعدے تو کیا پورے ہوئے دو ہزار بیس تو جی ہے تباہی کا سال کی ہے اس میں تو شک والی بات ہے ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی جینا کسی عوام کا فائدہ ہوگا اس میں تباہی ہوئی ہے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں اس میں مہنگائی کا یہ آلم ہے کہ اگر جو چیز دس روپے گئی تھی اس کا ریٹ پچیس روپے ہو گیا ہے یہ آن رکارڈ بات ہے ٹھیک ہے جی اس سے تو جی ہے اب ہر چیز کے تو جی ہے کنٹرول تو نہیں ہے حکومت میں عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جی اپنا جی حالاقے وقت حاکم جو ہوتا ہے اس کے مو سے نکلا ہوا لفظ حرف آخر ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن عمران خان صاحب یوٹرن لے لیتے ہیں حوصلے تو بڑھ گئے ہیں جو اپنا جو اس کے اندرے شٹاک کر رہے ہیں جنہوں نے اپنا زخیران دو دے ان کے حصلے بڑھ گئے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آٹا مہنگا ہو چینی مہنگی ہو ملک کو ٹھیک کرنا ہے لیکن آپ نے گبرانا نہیں ہے تو کیا واقعی میں بھائی پھر زہر لا کے دے دو نہیں گبرائیں گے جب ہوں گے نہیں تو کیا گبرائیں گے یہی کچھ رہ گیا باقی اس سے تو اوپر کوئی بات نہیں ہے ہاں اگر کرنا ہے تو آپ عوام کو رلیف دو ان کے خانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے ریڈ کم کرواؤ یہ پی ڈی ایم ہے تمام اپوزیشن جماعتے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی وہ کہتے ہیں ہم سڑکوں پر نکلیں ہیں ہمارا منشور ہے ہمارا ایجنڈا ہے عوام کے مسائل کا حل کیا واقعی میں پی ڈی ایم عوام کے مسائل کا حل چاہتی ہے یا پھر وہ بھی کرسی کے پیچھے ہے سر دیکھو یہ تو ہر چیز سامنے ہے یہ ایک شیشہ ہے پشلی حکومت نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور جو اس حکومت نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے ہاں اگر یہ حکومت اچھے کام کرتی تو پشلوں کو لوگ بھول جاتے اب تو بھائی پیچھے والوں کو یاد کر رہے ہیں وہی دوبارہ آ جائیں نہیں آپ پشلی حکومت میں بھی تو مہنگائی ہوئی نہیں اتنی نہیں ہوئی تھی بھائی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی پشلی حکومت نے بھی تو کرزے لیے تاجران سے ہماری بات عوام کا کہنا تھا کہ ہم اس حکومت سے شدید تنگ ہیں جبکہ تاجران بھی کہتے ہیں کہ اگر حکومت کی یہی پولیسیا رائی تو ہم ایک دن پی ڈی ایم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام شہر نامہ کے ساتھ اپنے میزبان زین بن منور اور نیر حسن کو دیجئے ازاد اللہ نگبان